مسئلہ ہے کشمیر کا ہم اس کو اگر آپ نے پاپولیشن بدل گئی اور ڈیموگریفک چینجز آگئی تو پھر مسئلہ خراب ہوگا تو آپ سمجھتی نہیں تھی کہ پاکستان نے ایک سپیس دی ہے بھارت کو تو اس پہ بات کی جا سکتی تھی لیکن بھارت نے اس کو بھی کہہ دیا ہے کہ نہیں ہمیں 370 بھی نہیں کرنا 35A بھی نہیں ہے تو جو ہم نے کر دیا کر دیا ویسے تو سننے میں آیا کہ کانگریس کہہ رہی ہے کہ اگر وہ پاور میں آئیں گے تو وہ شاید جو ہے وہ 370 کو ریورس کر دیں گے so it means کہ there is a plausibility ایک اچھا جیسے نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ اچھی talks ہو سکتی ہیں اگر کانگریس کی گورنمنٹ آنے کے تو ابھی کوئی چانس لگ نہیں رہا فیلال جس طرح سے ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے وی جی پی کی تو وہ ان کا تو وہی حساب ہے نا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ چاہی گی کہ انہوں نے آنا ہے تو جب آنا ہی نہیں تو کچھ بھی کہہ دو تو اسی طرح سے یہاں پر بھی جو اپوزیشن ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی اگینسٹ ہی بات کرتی ہے باقی انہوں نے بالکل کہا تھا کہ جی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ انڈیا کا انٹرنل میٹر ہے لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ کہ یہ آہ شام کے ساتھ بجے کچھ اور کہتے ہیں پھر صبح کے ساتھ بجے کچھ اور کہہ دیتے ہیں پھر صبح انہیں پھر یاد آتا ہے کہہ رہے تری سیونٹی کو اگر ہم نے کہہ دیا کہ انڈیا کا انڈیا کا اپنا کوئی ہے اور وہ خود اس کو ہینڈل کریں تو پھر ہم کیا کریں گے ہم جو ہے وہ کیسے کہیں گے کہ یہاں تو بڑا خطر ہے کیونکہ جب اٹینشن ڈائیورٹ کرنی ہوتی ہے یہاں کی مہنگائی سے یہاں کے لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں چاہے وہ لوگوں کے پاس جوبز نہیں ہیں ہیلس فیسیلیٹیز نہیں ہیں سب کچھ تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ جی انڈیا حملہ کر رہا ہے اور انڈیا یہ کر رہا ہے پھر سیونٹی نکال کے لے آتے ہیں جو کہ کافی پرانا وہ ہو گیا ہے مسئلہ ہو گیا ہے بہت لوگ تو اب ہم لوگ تو ہم تو اب اس کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ہم نے ڈسکس کرنے ہی چھوڑ دیا ہے لیکن جو ہے وہ ہر تھوڑے جن کے بعد ہمارے یہاں بولتے ہیں نا گڑے مردوں کھڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو بھائی پھر یہ بات شروع کر دو تو اگر یہ بار بار یوں ٹرن مارتے رہیں گے اور بار بار اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ان کو اچھے سے پتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کم از کم ان کے کہنے سے تو نہیں ہو سکتا تو پھر ظاہر ہے وہ ٹرمز اسی جگہ رہیں گے اور ٹرمز بہتر نہیں ہوں گے جیسے بہت بار لوگ کوئی چیزیں لینے جاتے ہیں نا اور وہاں پر ان کو لگتا ہے کہ جی پیسے کم ہیں میں تو بہت کرتی ہو تو میں پھر کوئی ایسا کلر مانتی تو اسی طرح سے ان کے گرمنٹ کا بھی یہ ہے کہ یہ جب جہاں جا کے بدگلی میں فس جاتے ہیں نا یہ وہاں پہ 370 نکال لیتے ہیں چلو 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 دوبارہ 370 کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انڈیا کہتے ہیں چلو نکلو ادھر سے تو بس پر یہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی تو انڈیا والوں نے ہمیں ایسے جواب دے دیا یہ تو چاہتے ہی نہیں لیکن لیکن دیکن سر ایک سکت لیکن سر پرابلم یہ ہے جیسے میں نے پہلے کہ ایگو اپنی چھوڑنی پڑے گی اور کہیں نہ کہیں تھوڑا سا جھکنا یا تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا برداشت کرنا دونوں طرف کے لوگوں کو پڑے گا کہ کچھ چیزیں ہم چھوڑنے اور کچھ چیزیں وہ بتا بھل تھوڑی ٹائم کے لیے کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ لوگ اس کے اوپر کام کرے جو بھی ان کو شکایت ہے یا جو بھی ہمیں ہے لیکن اگر آپ بار بار اسی چیز پہ جائیں گے جس کا آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ نہیں ہونا تو وہ تو پھر بہانہ ہی ہوا نا نہ کرنے کا بالکل ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیے گا جو عمران خان صاحب نے آج کل بڑی سخت لائن لی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت سے بات نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ تو جو پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی ہاک بن رہی ہے وہ بھی اتنی سخت بن رہی ہے جس طرح ہم سمجھتے تھے کہ نریندر موڈی صاحب تو پاکستان کا نام ہی نہیں لیتے وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان جو ہے اس کا نام ہی نہ لو ذکری نہ کرو ignore کرو that is the best policy what they think so جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے اس کو جو political لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کی یہ تو بڑے حاک میں تھے ٹاکس کے لیکن پاور میں آکے یہ جو ہیں یہ بھی اسی طرح ہی حاک بن گئے ہیں شاہمود قریشی صاحب نے ساری ریکاؤٹیں پیدا کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کھولنے کی تو پھر it means کہ جو مسئلہ ہے وہ تو ہمارے اندر بھی مسئلہ ہے کہ ہم بھی چیزوں کو آگے لے کے نہیں جانا چاہ رہے یا پھر یہ کہ back channel چیزیں چل رہی ہیں لیکن front پہ بس یہ دکھاؤ کہ نہیں کوئی بات نہیں ہو رہی کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہاں سے لگتا تو یہی ہے کہ بات چیز چل رہی ہے لیکن front پہ ایسی طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں اور ویسے بھی ایک چیز ہوتی یہ نا کہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگلے نے نہیں ماننی ہے بار بار اگر دوسرے سے آپ بات کر رہے ہیں اور اچھے سے پتہ ہے جیسے بہت بار رشتہ داروں میں آپس میں ہوتا ہے نا کہ وہ تھوڑی cold board چل رہی ہوتی پتہ ہوتا ہے ان کے گھن میں function ہے لیکن ہمیں نہیں بلانا تو ہم پہلے ہی کہہ دیتے ہیں ہم تو جائیں گے ہی نہیں وہ کہتے ہم بلا کر رہے ہیں تو وہ یہاں میں وہی سسٹم ہے کہ وہ ہم تھی بڑا سخت رویہ کر لیا انہوں نے کہ تیری سیونٹی آئے گی تب ہی ہم بات کریں گے ان کو کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے تو ان کی اس بات پر کوئی ریسپونس دے نا بھی ضروری نہیں سمجھا تو وہی بات ہے کہ یہ بار بار لے کر اس چیز کو سامنے آتے ہیں صرف اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ان کو پہلے انہوں نے خود کا جی ہم trade شروع کریں گے اور اس بات کو ہم نے بلکل ابھی ہم اس پر ڈسکسی نہیں کر رہے ایون ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور جی بھول جائیں پچھلی باتوں کو پھر شاہ محمد قریشی صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ انڈیا کا اپنا معاملہ ہے لیکن جس وقت ان کی اپنی گردن کئی اور خسنے لگتی ہے تو یہ فورا نکل کر آ جاتے ہیں اور یہ شروع کر دیتے ہیں تری سیونٹی تو یہ چیز اب عام پبلک کو بھی سمجھ آ رہی ہے جو باقی لوگ جو گورنمنٹ چلاتے ہیں ان کو تو خیر آ ہی رہی ہوگی لیکن پرابلم یہ کہ انڈیا کا جو جو انڈیا کے ساتھ ان کے ان کا جو بھی ایشو ہے وہ یہ بتائیں اور انڈیا سے کہیں کہ جی آپ کے ساتھ ہمیں یہ ایشو ہے آپ اس کو کریں لیکن یہ اپنے جو انڈیا ان کو کہہ رہا ہے بلکہ ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے ٹیروریزم کے حوالے سے بنی لانڈرنگ کے حوالے سے کتنی چیزیں ان کو بتائی جا رہی ہے ایف ایف تے یہ وہ تو کر نہیں رہے مطلب اپنا کچھ نہیں کرنا بس ان کو کہتے جانے تو یہ اس طرح سے پھر گاڑی چلتی نہیں نا نہیں مجھے یہ بتائیں انڈیا نے کہا دیکھیں یون کی دو سپیسیفک یون سکیورٹی کونسل کے دو سپیسیفک ریزولیشن تھے تھے 1373 اور 1254 سامنگ یہاں اس طرح کمجی جا زین میں نہیں آیا دونوں میں غلطی ہوگی تو سوری لیکن یہ ہی تھے 1373 اور 1254 یہ دونوں ریزولیشن تھے حافظ سعید کے اوپر لیکن حافظ سعید کے اوپر تو ٹرائل چل رہا ہے وہ تو جیل میں ہے تو پوائنٹ ہے کہ اگر پاکستان ایف ای ٹی ایف کو بتا رہا ہے کہ جی وہ جس کو انہوں نے کہا ایف ای ٹی ایف نے کہا ہم تو اس کے بارے میں ٹرائل چلا رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کی جتنی چیزیں تھی وہ ساری کی ساری منی لانڈرنگ ٹیرر فیننسر کی پوری ہو گئیں بس پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ مان بھی لیا ہے کہ ٹونٹی سیون میں سے ٹونٹی فور پوائنٹس کمپلیٹ ہیں ابھی یہ دوبارہ جون میں پھر دکھا لیں گے سو اٹ مینز محول تو کنڈیوسیو ہے مطلب بات کرنی ہو تو لوگ تو جیل میں ہیں لیگل چیزیں پوری ہو رہی ہیں ایف ای ٹی ایف نے اپریشیوٹ کیا لاس ٹائم سو اٹ مینز کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو بھارت ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہا یا بھارت بھی آپ سمجھتی ہیں زدی ہے اسماع سر آپ بہت ایمبیسیز میں جاتے ہیں میں بھی بہت گئی ہوں اور میں نے بہت ایمبیسیڈرز کے انفیکٹ جب چینل پہ کر رہی تھی تو انٹرویوز بھی کیے تھے اور نیشنل ڈیز وغیرہ پہ آنا جانا یہ وہ تو کئی سال میں نے بھی دیکھا ہے کہ پہلے جو یورپین کنٹریز اور امریکہ کینیڈا کے ایمبیسیڈرز آتے تھے نا کافی سیدھے ہوتے تھے ان کو ہم کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی ان کو اکثر لوگ جو ہے نا وہ ویزا کے لیے کوئی جاپ کے لیے کوئی کس کے لیے نا اکثر بے پوپ بناتے تھے وہ بند بھی جاتے تھے اب وہ ہو گئے بڑے تیز تو اسی طرح سے ساری دنیا کے جو بھی ہے نا جائے وہ امریکہ ہو جائے یورپین کنٹریز ہوں ان کو اب آگئی ہے ہماری سمجھ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ٹرائل چل رہا ہے نا آہ حافظ سعید کا یا کوئی بھی وہ پہلے بھی بہت بار چل چکا ہے اب اب وہی پرانی سیڈی بار بار چلائیں گے تو لوگوں کو سمجھ تو آ جائے گی نا کہ یہ ہمیں ایسے ہی بنا رہے ہیں تو بہت سی چیزیں جو پاکستان نے کی ہیں ایف ای ٹی ایف کی اور بہت سی جو بھی رہتی ہیں اس کے اوپر آہ لوگوں کو شک ہے وہ بلیو نہیں کر رہے اور وہ بار بار کہتے رہے ہیں اس چیز کو اور ہاپس سعید کو تو ہم نے دو درجن دفعہ پہلے بھی پکڑا تھا بن کیا تھا پھر ہم نے تو اور بھی بہت سے ایسے مسود آدھر وغیرہ اور کون کون تھے جن کے کسی کے بچے تک پیدا ہو گئے تھے جھیل کے اندر تو ہم نے تو یہ سب کچھ کر لیا نا اور ان کو سمجھ آ گئی آپ کسی کو مطلب ایک دفعہ بے کوئی بنائیں گے دو دفعہ بنائیں گے ہم لوگ یہ بات انڈسٹینڈ ہی نہیں کر رہے کہ اب ان کو ہماری سمجھ آ گئے اور آپ آپ جب تک صحیح کام نہیں کریں گے کوئی نہیں مانے گا کسی کو کوئی بھی بلیو نہیں کرے گا اس وقت پاکستان کو اپنی پوزیشن کو سمجھنا ہوگا یہ کہہ کہ جی ہم اسلامی کنٹری ہیں تو ہم تو ساری دنیا کے جو اسلامی کلیڈرز ہیں ہم کو لیڈ کریں گے ایسا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہمیں تو اسلامی کنٹری والے بھی مو نہیں لگاتے تو یورپینز نے کیا لگانا ہے ابھی بھی دیکھیں نا ویزا کھلا ہے اسپین کا سب سے پہلے کھلا ہے مجھے نہیں لگتا کسی کو ملے گا لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہمیں جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں ٹھیک کریں گے اپنی چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے دوسرے کو یہ بلیم کرنا کہ جی ہمیں ایف ایٹی ایف سے نہیں نکال رہے یا انڈیا یہ نہیں کر رہا یا دنیا انڈیا پر پریشن نہیں ڈال رہا ہے دنیا کو جو ہے نا پیسہ چھائیے ہوتا ہے اور بزنس ٹرمز ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سعودی عرب ہمارا بھائی ہے چائنہ ہمارا دوسرے ایسا کچھ نہیں ہے صرف اور صرف بزنس چلتا ہے اور انڈیا سے اگر ان کو بزنس مل رہا ہے اگر انڈیا سے ان کو کام ہے تو وہ انڈیا کی ہی سنیں گے ہماری نہیں ہمیں یا تو اپنے آپ کو اس پوزیشن پر لانا ہوگا کہ جہاں پر ہماری کانومی بہتر ہو جائے اور لوگ ہماری بھی بات سنیں اور اگر ایسا نہیں ہے اور ہم اسی طرح کے دو درجن دفعہ اور بے شک حافظ سعید کو پکڑ کے بند کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہاں پہ سب لوگوں کو معلوم ہے یہاں